خان صاحب کو تف ٹائم دینے کا فیصلہ چر لیا گیا ہے۔ عمران خان کو اسٹیوشن پر لیا گیا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ سٹیٹ کے ساتھ ہی لڑ گیا ہے۔ یہ اس صورتیال پیدا کر دی گئی ہے۔ اب ساری صورتیال جو پیدا کی جاری تھی وہ لگتا تھا کہ جیسے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ انہا پیزن اپس اب اس کو اکسپوس کرو۔ اسٹیبلشمنٹ سوچ تھی کہ سارے ایک جیسے عام نے معاشرے کو وہاں پہنچا دیا ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔ یعنی اب جو اگر کاروائی ہوگی فرض کیا حضر عمران کے خلاف کو اگر سخت اقدام کرتے ہیں تو کیا حلاقی ہو جائیں گے؟ کہ معاملہ سر پہ حال سے نکل گیا ہے۔ اور دوسری بار یہ ہے کہ ہم سب مجلم ہیں۔ ہم اس قوم کے مجلم ہیں کہ عمران خان کو واپس آنے کا راستہ دینے کا مطلب ہے کہ مولد یہ تھوڑا بڑا بچگیہ دو ہی ختم کرتے ہیں۔ اسلام علیکم and welcome to the view with سجاد میر میں ہوں حسن ابتخار اور میرے ساتھ ہیں سجاد میر صاحب میر صاحب آپ نے پچھلے پروگرام میں ہمارے ایک بات کری تھی آپ نے کہا تھا کہ فیصلہ تقریباً ہو گیا ہے اور آپ نے اس بارے میں کہا کل جو وزیراعظم ہاؤس کے اندر ایک وزیراعظم صاحب نے میٹنگ کی سب رہی کی اس کے اندر آرمی کے نمائن دے بھی تھے سیاسی جماعتوں کے نمائن دے بھی تھے اس میں سے جو خبریں آ رہی ہیں ان سے یہ فیل ہو رہا ہے کہ خان صاحب کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جو کچھ ہوتا رہا پچھلے دنوں میں اس کے خلاف کاروی کی جائے گی اور ابھی جو لیٹس اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلامباد میں جو خان صاحب کی پیشی تھی اس کے دوران جو کچھ ہوا اسلامباد میں پتھراؤ پولیس پہ کیا گیا گیا گاڑیوں کو جلایا گیا یا جو کچھ ہوا اس کے بارے میں دیکھیں میں نے آپ کو کالی کہا تھا کہ یہ کوئی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب ذرا انہیں ٹف ٹائم دیا جائے گا اور یہ میں نے کوئی انفرمیشن کے بنیاد پر اندر کی خبر نہیں دی تھی آپ کو میں نے تذیہ کرتے ہوئے آپ کو دکھایا تھا کہ عمران خان کو اسٹیوشن پر لیا گیا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ سٹیٹ کے ساتھ لڑ رہا ہے یہ اس اوٹیال پیدا کر دی گئی ہے اچھا وہ لڑا گیا لڑا میں اس پر بحث ہی نہیں میں نے کی لیکن امیج تو بنتا ہے نا جی کہ آپ نے اپنے گر کے گرد اتنے لوگ اکھے ہیں آپ عدالت میں پیش ہونے کی بجائے ہم لاؤ لشکر لے کے چل پڑتے ہیں آج تھے کوئی شرافوں سے آئے نا آج کہتے ہیں میں تو اس گاڑی میں آیا ہوں جو اس کو پہچانتا نہیں خموشی سے اتنی خموشی سے بھی نہیں آئے عدالت میں آئے انہوں نے اپنا پیش ہی کی اب ساری صورتیال جو پیرا کی جا رہی تھی وہ لگتا تھا کہ جیسے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ انہا پیز انہا اب اس کو ایکسپوز کھو اچھا آپ نے اس سے سٹیپ آگے لے لیا پہلے آپ اندردر کی باتیں کرتے تھے انہوں نے کہتے تھے پھر آپ نے کہا یہ ایک بندہ فیصلہ کر رہا ہے اور اس بندہ کا وہ بندہ آرمی چیف ہے پہلے آرمی چیف کے خلاف تو آپ لگے ہوئے تھے کہ باجبہ نے جعفر تعمیر سا رکھتا اور اس نے یہ کیا اس کے اقتدار کے زمانے میں ڈریکٹ آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا اس کے جانے کے بعد کہا کہ حکومت تو اس کی تھی پلاہ تھی یہ تھی وہ تھی اور وہ تو پچانا مارا گیا دونوں طرف سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کو گروہیا اس نے چھ سال لگائیں نا چھ سال لگائیں گے تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا اور یہ اور پھر اس کو اس کو بلڈ کیا پھر لائے رہے سارے جو سیکنسی سے بتاتے تھے یہ ہو رہا ہے ظاہر ہے کچھ انفرمیشن مجھے ہوگی کہ کیمنٹ موٹنگ کر رہی ہے وہ وہاں موٹ کیا ہے مزاج کیا ہے پارٹیاں مل رہی ہیں اب دیکھئے جب آپ نے یہ کہہ دیا وہاں مظاہرہ بھی کرا دیا ہے آرمی کی تخلاف اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کے یہ صورتحال جو پیدا پیدا ہوئی ہے ملک کے اندر اس وقت اس میں جو سبسیڈی لینے کی بات کل ہوئی ہے اس پر بھی آئی ایم ایف کو اترازات پیدا ہوئی ہے آج آج ہی آئی ایم ایف کے ترجمان نے کہا کہ ہمارے ساتھ آپ نے دسکاشی نہیں کی گئی ہے یہ مل کا حال ہو گیا ہے کہ آئی ایم ایف کہتی ہم سے مشاورت کرو پہلے پہلے ہم مزاقیات کرتے تھے مزاقیات بلکہ یہ کیا کرتے تھے کہ بجٹ جو ہے سٹیٹ بینک میں بیٹھا ہوا آئی ایم ایف کا مفاد بنا رہا ہے یہ پندہ دس سال پہلے کے پیدا آتے ہیں اب تو نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم سے پوچھو پھر ایک قدم اٹھاؤ اب یہ ساری صورتحال تھی ملک کے جو حالات ہیں اور خاص طور پر امریکہ بار بار افغانستان کا ریفرنس دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے پاکستان کو اس کے اب ساری صورتحال میں تو ویڈنگ سٹیٹ اگر ایک کیاوس کریئٹ ہوتا ہے آج موڈی نے بھی فکرہ کس دیا کہ میں نے جب توشہ خانہ کے آتے ہیں تو میں تو دے دیتا ہوں وہاں اور اس سے وہ بیچ کے پھر اس کے وہ لڑکیوں کے سکول بنا لیتے ہیں یہ انہوں نے کہا آپ ایک ہی کیس میں آپ پیش نہیں ہونا چاہتے ہیں جب ہی فیلال کیس کیا ہے بلکہ دو تین یہاں آپ کو چارٹ سٹ کرنا ہے اور چارٹ میں نے کہا تین کیس ایسے ہیں جو آپ کو فیس کرنے پڑے ہیں جواب دینا پڑے گا اور بڑا مشکل ہو جائے گا جواب دیئے بغیر آپ کا کوئی آگے بڑھنا اب جب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سوچتی ہے کہ سارے ایک جیسے ہیں دیکھنا آپ پہ پہل تھا کہ آپ اپرائٹ آرمی ہے آنسٹ آرمی ہے مالی طور پر کرپٹ نہیں ہے وہ نظر آ گیا کہ وہ تو بلکہ جو باتیں آئی ہیں آج وہ جو ان کو چھوڑے آپ وہ منیر بٹی کیا نام ہے اس کا جو تھا پریز الہی کا اس نے تو پول ہی کھول دی ہے ججوں کے پول کھول دی ہے جی وہ ویڈیو مبائی نا ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک موزد جج صاحب ہیں ان کے بیٹے جو ہیں شاید وہ کھول لین دین کا کاروبار وہ لین دین کا کاروبار کرتے ہیں دوسرے جج صاحب کو باقی ججز کو اپروچ کرنے گی ڈوٹی بھی ان جج صاحب کے شاید وہ ہائی کورٹ کیوں یا سپریم کورٹ کیوں یا بھٹی صاحب جو ہیں انہوں نے جو کہ کن کا کوئی اکبار باہ کام لی ہے پیپر ورکرایا فلاں کیا یہ کیا اچھا یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ ہماری جس کو اچرافیہ کہتے ہیں نا اس میں عام ہو رہے ہیں آپ کسی طبقے کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں آپ کہتے ججز کو جنرلوں کو ہاتھنے لگاؤ آپ کہتے ججز کو ہاتھنے لگاؤ آپ کہتے پارلیمنٹ بڑی مقدس ہوتی ہے آپ کہتے جنرلس بڑے اپرائٹ ہوتے ہیں کسی کو آپ لیل جیگر آپ نے معاشرے کو وہاں پہنچا دیا ہے جس کی انتہا نہیں ہے یعنی اب جو اگر کاروباری ہوگی فرض کیا اگر عمران کے خلاف اگر سخت اقدام کرتے ہیں تو کیا حالات کیک ہو جائیں گے نہیں صرف بلکل ٹھیک نہیں ہوگی بلکہ حالات تو مزید خراب ہوں گے نا اس وقت ہوں وہاں پہنچیں جب کسی کے پاس کوئی کوئی بندہ مجھے دکھائیں جو صحیح حل بتا رہا ہو آپ اپنے والے صاحب سے پوچھ رہے ہیں میں جب ان کو پروگرام میں لیتا ہوں آپ تو مجھے لیتے ہیں نا میں ان کو جب پروگرام میں لیتا ہوں جب پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں زیادہ ہو رہا ملک ساتھ کیا ہو رہا ہے بھئی ہم لوگ ہماری نسل کے لوگ تو اب لیکن سر ایک ٹریک ٹو کوشش کی جا رہی ہے یہ میں یہ ہی بتانا چاہ رہا تھا کہ ٹریک ٹو کوشش کی جا رہی ہے ایک کچھ لوگوں کا گروپ ہے جس میں کچھ سینر صاحب نہیں ہیں امتیاز علم صاحب ہیں اس طرح اور دوسرے ہیں جو اب دونوں سائیڈوں سے امران خان صاحب سے امران خان صاحب کو کون پوچھے گا نہیں وہ جا رہے ہیں وہ ایک وفت لے کے جا رہے ہیں امران خان صاحب سے بات کرتے ہیں سیفما میں ان کا ایک خاص رول ہے وہی رول تھا ان کا اب انہوں نے سر ایک میڈی ایٹرز کے نام سے ایک نیا وہ پلیٹ فارم سمجھ لیاں بنا رہے ہیں یا بنایا ہے میڈی ایٹرز نے چاہت کراتی سر تھا بابر اجاز کا تھا جی میرے خیال اب اسی کی تھوہب وہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ میڈی ایٹ کرا رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے درمیان اور اس طرح وہ اکیلے نہیں ہیں مجیبر ویمان شامی صاحب بھی جا رہے ہیں اس طرح کے اندر اسی طرح اور دو چار اور بھی سینئر لوگ ہیں ڈیلی ٹائمز کے ایڈیٹر صاحب ہیں کازم خان صاحب وہ بھی جا رہے ہیں اس طرح ایک گروپ جا رہا ہے خان صاحب سے بات کرنے کے لئے اس کے پیچھے مقصد یہ ہی ہے کہ کم ارس کم ان کو رازی کیا جا سکے دونوں سیاسی جماعتوں کو کہ آپس میں کم ارس کم کوننورسیشن کے دروازے کھولے ہیں اچھا یعنی یہی میرا کمنٹ کافی ہے بات بڑی بات ہو جانے چاہیے بات یہ ہے کہ معاملہ سب کے حال سے نکل گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب مجرم ہیں ہم اس قوم کے مجرم ہیں آنے ہمارے لوگوں کی نسل دیکھئے اگر نئی نسل جو ہے ایک خاص رخ پر جا رہی ہے اور وہ رخ نہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہے نہ فیوچر جنریشن کی بہتری کے لیے ہے نہ اس ملک کے اس ملاج کی بہتری کے لیے ہے جس کے لیے یہ ملک وہ ہم نے بنایا تھا تو یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں تو سمیر صاحب مجھے ایک بات بتائیں یہ سب سے بہتر یہ نہیں ہوگا کہ جب ہم نے ملک کے مفادمی فیصلے کرنے ہیں تو اس وقت جو اگر عمران خان صاحب کو واپس اقتدار کے اندر آنے کا راستہ دے ریا جائے تو آپ کے خیال میں وہ کلوزس چیز نہیں ہوگی کہ وہ ملک میں سکون کے لیے دوسرے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عمران خان کو واپس آنے کا راستہ دینے کا مطلب ہے کہ ملک جو تھوڑا بڑا بچگیہ تو وہی ختم کر دیے جائے نہیں سر لیکن وہ تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ اپنے پرسنل اس کے ویسے کر رہے ہیں یعنی کہ آپ اور میں نہیں مطلب اگر ایک طرف ملک ہے دوسرے طرف عمران ہے تو میں ملک کو پریفر کروں گا سر میں وہ یہی کہہ رہا ہوں کہ میں ملکہ کریں نہیں کہ میں نے کہاں اور ملک میں سے یقیت Quincy bir Emir Hai یہ نہیں ہیں کہ ہمیں اگر عمران عزیز ہیں اب اگر عمران اور ملک میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو لوگ پھر کوئی ملک کا انتخاب کرنا چاہیے دیکھیں ایک پوری جنریشن وجود ہے جو ملک کے پر عمران کا انتخاب کرتے ہیں وہ کراچی میں زیادہ نارا وہ رہنما چاہیئے منزل نہیں کہ رہنما چاہیے یہ وہ حال ہو گیا ہے کہ ہمیں پاکستان جو ہمارا آئیڈیل ہماری منزل ہے وہ نہیں چاہیے بلکہ رہنما چاہیے یہ دیکھیں نا میرے صاحب پھر بھی بات آگئی کہ اگر دو طریقہ کر رہ گیا تو یہ ہے کہ ہم اس سسٹم کا جو اس وقت ہم جہاں تک پہنچ گئے ہیں وہاں پہ آسان ترین حل نکالیں آسان ترین حل تو یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کو آفیس اگزار میں آنے دیا جائے کچھ حد تک کہ جس part of the society ہے اور سکون سے بیٹھ جائے گا اور کافی زیادہ سکون ہوتے ہو یہ آسان حل مشکل حل یہ ہے کہ پھر چلیں ہم تمام یہ جو پچھلے دس پندہ سال کے اندر اس ملک کے اندر ہوا اس کی بارے میں کوئی کمیٹی بنا دی جائے انویسٹیگیٹ کیا جائے سب لوگ اس کے سامنے پیش ہوں اپنے بھی غلطیاں تسلیم کریں اور پھر اس سے ہم آگے چل پڑے ہوں لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا اس کی سب سے بڑے اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں جنبالبا صاحب جو ہے وہ ابھی تک اپنے ڈیٹائرمنٹ کے بعد کم از کم دو ڈھائی درجہ آج انٹریو دیا ہوں جی دو ڈھائی درجہ انٹریو دے چکے ہیں وہ پھر مکر جاتے ہیں اس انٹریو سے بھی جو شاید میتلا صاحب بھلا انٹریو ہے اس سے وہ مکر گئے ہیں انہوں نے کہا میری تو یہ گفتگو ہوئی نہیں لیکن یہ ان میں اس انٹریوز میں اور پچھلے میں جن سے وہ مکرکے جاتے ہیں آہستہ آہستہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کے بارے میں میں اور آپ ہم لوگ بہت عرصے سے جانتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے وہ انہوں نے صحافیوں کو بنانے کی بات کی مطلب آپ تو میرے بہت چینئر ہیں آپ کے سامنے سارا کچھ ہوا ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا کہ کیسے ادارے کی سپورٹ یافتہ جو لوگ تھے ان کو صحافی بنا دیا گیا اور صرف صحافی نہیں بنا دیا گیا ان کو میٹنگز کا ایکسس دیا گیا ان ڈیو بھیجا گیا جو صرف کچھ میں یہ نہیں کہتا جنرلز کو لیکن جو لوگ کسی کے بہاب پہ ان کو پیش کیا کرتے تھے وہ بیٹھے آج ہمارے انکر بنے ہوئے تو یہ دیکھیں نگار بنے ہوئے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ صحافت کی ایک اگزامپل آ رہی ہے کہ ہم دونوں صحافی ہیں اسی طرح سیاست کے اندر بھی دارے نے اسی طرح کے کام کیے اور میں لوگوں کو لے کر آیا اس سب کے لیے اگر تو ہم نے آگے چلنا ہے تو پھر دوسرا حل آپ نے کیا بتایا کہ یہ پھر آبیسلی پھر ان سب کا اعتصاب کیا جاتا ہے تاکہ اس سے پھر ہم باہر لکھیں یہ تو ہماری کچھ فہمی ہے نا یعنی میں صرف اس پہ رہتا ہوں ایک حراب یہ بتاتے ہیں کہ امران کو لیا جائے کہ ان کو وہ قابو نہیں آ رہا میرا یہ کہنا ہے کہ کچھ سکونت ہوگا نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان سے جان چھوڑے گئے ملٹ ٹھیک ہو جائے امران خان سے جان چھوڑے گئے ملٹ ٹھیک ہو جائے آچھا اب جو ڈیموکریٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ووڈ کے زور پر اسے الیمیڈیٹ کریں تو سر وہ الیکشن کروانے لیے رہا ہے نہیں نہیں لیتیں کچھ اور ہیں امران جو روتا ہے نا کہ مجھے مارنا چاہتے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں اس بات پر ڈھٹا رہا اور اگر میں بالکل ایکسیپٹیبل نہ ہوا کسی کے لیے تو پھر میرے ساتھ کوئی ہیڈا پیرہ بھی ہو سکتی ہے رہا اسلام نے کہا کہ آپ کہتے ہوں میں نے کاتلوں کا نام دے دیئے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرا نام دے دیا شباہ شریف کا نام دے دیا ایک جنرل کا نام دے دیا آسان ہو گیا اینیمی ایجنسی کے لیے یا کسی اور کے لیے کہ وہ یہ کام کر دے اور کہے کے بعد میں تو ملک پہلے کٹوائی ہوئی ہے وہ کہیں گے دیکھئے بات یہ ہے کہ صورتیات جہاں پہنچ گئی ہے اور اس میں بہت بڑا قصور جو ہے عمران کا یہ ہے پہلے قصور یہ ہے کہ وہ بساکیوں کے سارے آیا کے دوسرا قصور ان کے سارے چلتا کیوں رہا تیسا قصور دیکھئے جس دن عمران نے اعلان کیا تھا کہ میں مارچ کروں گا چودہ سے اور تحرال قاضی کہتا ہے میرے ساتھ تو یہ تیہا تھا کہ ہم کٹھے اعلان کریں گے اس لیے وہ لگ لگ ہوا وہ اکٹھ کس نے گرایا تھا قزنز کا یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ اس نے کرایا تھا اور اس وقت سے دو مہنے پہلے نواز شریف اس کے گھر گیا اور عمران یوں جھک کے مل رہے ہیں اور کہہ رہا ہے بلدہ سڑک بنا دیں مجھے تھا اب کہتا سڑک میں نے اپنے پیسے بنائی وہ سٹیٹ کے پیسے دے اس وقت ریکویسٹ کی سی سڑک بنا دیں انہوں سڑک بنانے کا آردہ دیتا تو یہ ساری جو باتیں آتی ہیں نا دیکھیں نا بیانیاں بنانا آتا ہے اب وہ کہیں گا جی انہوں نے نواز شریف کو سڑک بنانے کے لیے کہا تھا نواز شریف نے بنا دی فورنٹ کر دیا تو اس کے بیانے کہہ رہے ہیں وہ سڑک تو میں نے توشہ خانہ کی جو افتیزیں بیٹیزیں اس کے پیسے سے بنائی کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے بات میں ثابت ہوا ریکارڈ موجود نہیں ہے آپ نے بعد میں اساسیں بھی مان لیا کہ یہ میری اساسیں ہیں تو یہ ساری چکڑ یہ ہے نا کہ عمران نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں تو اس کو کسی نے یوز کی ہے جہاں وہ پلٹیکل مائنڈ نہیں ہے میں نا اس کی انٹیلیجنس پر شک کرتا ہوں نہیں لیکن بھائیوہ صاحب نے تو صرف کہا کہ he is the most intelligent person بھائیوہ صاحب has ever met also انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سب سے بڑے جھوٹے بھی ہیں لیکن بھائیوہ صاحب خود بھی بہت سارے جھوٹ بول رہے ہیں جہاں جن چیزوں کی حقیقت کا ہمیں پتا ہے لیکن وہ خلط باتیں بتا رہے ہیں صاحب کو اس کے بارے میں وہ تو چھوڑ دی بھائیوہ صاحب بھائیوہ صاحب تاریخ کا حصہ ہیں پرانی بات ہو گئی اب والد کے ساتھ کیا پنگا ہے کہ نام لے گیا آپ آگئے ہیں اس کا صرف وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کا کیا ہے وہ تو جہاں عاصم منی صاحب جو ہیں جنرل صاحب تو افراد کے ساتھ لڑائیے ہیں آپ کی اداروں کو تباہ کر رہے ہیں آپ پارلیمنٹ کو تباہ کر دیا آپ نے میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا پھر کس کے ساتھ بیٹھ ہو گئے ان کو پتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں سارے چور ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان سب کی چھوٹی کراؤں مجھے بس گلیاں ہو جانے سننیاں تھے مجھے برزار یار کر رہے ہیں صاحب وہ کہتے تو یہی ہے بلکل آپ کی بابل کو ٹھیک ہے تو پھر ایسا کام جو ہوتا نا وہ میں بار بار مسائل دیا کرتا ہوں کہ ہٹلر کے رائز کے بعد اور فال کے بعد دنیا نے یہ اہد کر لیا ہے کہ اس ٹائپ کے لوگ جب بھی آئیں گے خطرہ پیدا کریں گے اگر آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں نیلسل کروں کہ ماس سیکالوجی یا فاشزم ہوتی کیا ہے تو پھر بڑی سخت الزامن لگتے ہیں گے دیکھیں بٹو صاحب پر جو ہمارے اعتراضات تو یہ تھے کہ وہ سوشلسٹ ہیں ہم لوگ سوشلسٹ کو خلاف تھے ہم خلاف تھے نا ہمارے درمیان میں سے آوازیں ہوتے ہیں سوشلسٹ نہیں ہے وہ تو ہوتا تو اللہ کا شکر ادا کرو کچھ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے جیس بیسیکلی جاگیرداری مزاد کی وجہتے ہیں فاشزم ہے اچھا ہم اس وقت فاشزم کا اتنا نہیں بعد میں خیر میں نے خود بہت ڈکھا اس پر لیکن قصہ یہ ہے کہ جب لواشری پر جہاں مگارتے ہیں شریعت بل جب لائے تو شریعت بل لانے کے ساتھ ہی اس کا ملد تک سارے پاول مزد ہو مومین بننا چاہتے ہیں ہر قرآن اکتیار اپنے ہاتھ پر رکھنا چاہتا ہے لیکن اس اکتیار کو ایک ریونج فل آدمی کی طرح ڈکٹیٹر کی طرح استعمال کرنا کے جو انداز ہے نا وہ بڑا خدم آکے اسی کو ہم فاشزم وغیرہ کہہ کے گارگیاں دے دیرتے ہیں لیکن عمران کے بارے میں یہ آگا ہے میں چھوڑوں گا کسی کو نہیں میں چھوڑوں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا کسی سے اس نے دوستی نہیں کرنی آپ فوج سے بھی لڑائی ہے اب پارلیمنٹ سے بھی لڑائی ہے اور جو باقی ساری پارٹیاں سب چل رہی ہے اس کی صلاح کس سے ہے عوام سے سر عوام کیا ہوتے ہیں یہ عوام کے ہمارے شاہد محمود الدین ہمارے دوستے تھے تو انہوں نے حرکہ عوام اضاف نے فکرہ کہتا ہے کہ خدا نظم پڑی کشبہ نہیں دیں کہا کہ بھئی آ جائے ہوئے خدا ہی فوجدار ہیں یہ مجھ پر تنس کیا اور میں نے کہا اس کو عوام عوام کے جب یہ کہتے ہیں کہ عوام کی رائے یہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی رائے ہو اوکی عوام آپ نے ساتھ آپ کو کر رہے ہیں اگر آپ سو ہنڈرڈ پرسن بھی لوگ آپ کے ساتھ ہوں تو جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے میں کہتا ہوں کہ اگر زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو معاشرے کے لیے یہاں ختم ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہ کوئی نسل جو ہے اس کی تربیت ہم اس طرح نہیں کر سکے وہ کھرے کھوٹے کا فرد مطلب ہے میں کوئی ایسی اس وقت دیموکریسی کی بات نہیں کرتا مجھے مجھے ضرورتے کرنے کی مجھے پاکستان سر سے زیادہ عزیز ہے اور اس میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے یہ سوک کا دیموکریسی چلنے والی نہیں ہے ملک کو بچانا ہے تو آپ کو اپنے لیے کسی رسے کا انتقاف کرنا پڑے گا ہم وہ ایسے شرافوں سے کرتے ہیں بیٹھ کے بات کر لو شرافوں سے کہتے ہیں امران کو جانس دے لو شرافوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں کہتے ہیں نہیں سسٹم علایت کرو ابھی تاکہ آپ نے جو اٹھارویں تمہین کیسی کنسنسس سے پاس کی کیسی کنسنسس سے پاس ساری پارٹیاں بیٹھے کیا نصر نکلا آج رو رہے ہیں اس پر بٹھے ہیں آپ کے مسائل کا بڑا حصہ صوبوں کے پاس ہے صوبے قرص نہیں کرتے ساری کرپشن وہاں کر چلی گئی اور آپ کے پاس کرزہ دینے کے کرزہ آپ لیتا ہے وفاق لیتا ہے اس کے دینے کے پیسے نہیں ہے وہ کہاں جی فوج کھا جاتی اب دکھو کہاں فوج کا خرج آتا ہے فوج کا خرج کرزہ کرزہ ہوں کرچ نکال دا آپ کے پاس بچتا ہی کچھ نہیں ہے اور وفاقی حکومت کے پاس وفاقی حکومت کے پاس نا جی جی ایٹین ترمینڈمنٹ کے پاس جی اور صوبوں کی مقدس تقدس کے نام پر ہم نے جو اندی مچائی ہوئی ہے ملدیاتی نظام نہیں آنے جاتے اصل بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو جو بھئی یہ جو صوبے صوبے رہنے دیں اس کو انتظامی یوٹ رہنے دیں نیشنلیٹیز نہ بنائے روس کی طرح ہے تو پھر بدن نیشنلیٹی صوبے نیشنلیٹی کو صادم ہوگا اور وہ ہو رہا ہے سین میں ہو رہا ہے جہاں تو اب یہ کم ہے سراکی پنجابی کا ہے سراکی کا لفظ سنا تھا کبھی آپ نے ساٹھ سے پہلے لفظ لفظ ہی نہیں تھا یہ کسی ایک علاقے میں بھولا جاتا تھا کوئی غلام فرید جو ہے تاریخ میں کہیں لکھا ہوا کہ وہ سراکی کا شاہر ہے ہر جان لکھا ہوا وہ پجابی کا شاہر ہے پجابی سراکی کوئی فرق تھا نہیں اس لما میں سر آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میر صاحب کی آپ کی بات کے بات سے میں گریہ کرتا ہوں کہ جو انسلامی یونٹس ہیں ان کو جو ہم نے پیسے زیادہ دیتی تو وفاق کے پاس پیسے کم رہ گئے شاید ہمیں کچھ نیا ری رائٹ کرنے کی بھی ضرورت ہو لیکن وہ سب کچھ کنسنسس سے ہی کیا جائے گا کوئی اوپر سے ٹاپ ڈاؤن فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا ناظرین آپ نے میر صاحب کی بات چنی ہے میر صاحب تو جس طرح آپ کو پتا ہے کہ کھل کر اپنی بات بیان کرتے ہیں اور آپ لوگ کومنٹس ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں آپ ہمیں دیکھ سکیں گے اب نیکس ویک تب تک کے لیے مجھے حسن ابتخار کو اور سجادہ اچھی صاحب کو جان دیجئے اللہ حافظ